محفل اپنے آخری آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے میں جناب خرشید مدفر نگری صاحب کے شیر سے متصل کرنا چاہ رہا ہوں اس محفل کو کہ عالم اسلام کی کردن پر خانوادہ ابو طالب کا نمک ہے لہذا تمام مسلمان مقروض ہیں آل ابو طالب کے کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ آل ابو طالب کے خلاف زبان کھولنے کی جرات کرے میں سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں اس مصرے کے ساتھ کہ زبان سبحال قلم روک بے لگام نہ بن زبان سبحال قلم روک بے لگام نہ بن صحیح سرات پہ چل دشمن امام نہ بن زبان سبحال قلم روک بے لگام نہ بن زبان سبحال قلم روک بے لگام نہ بن صحیح سرات پہ چل دشمن امام نہ بن تیرے وجود میں ہے سیدہ کے گھر کا نمک علی کا چھوڑ کے دامن نمک حرام نہ بن تیرے وجود میں ہے سیدہ کے گھر کا نمک علی کا چھوڑ کے دامن نمک حرام نہ بن دیکھیں اس ماحول میں جناب جوہر کانپوری صاحب کا استقبال کرنے کی میری حمد نہیں ہو رہی ہے ورنہ میں بغیر تمہید ان کو بلا لیتا لیکن آپ ہی انصاف سے بتائیں کہ یہاں جتنے میرے عمر کے میرے ہم عمر اور نوجوان اور جوان برادران بیٹھے ہیں وہ خود اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جو بھی چار پانچ گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں ہر ایک کو تھکن کا حساس ہے ہے کہ نہیں ہے ہر ایک کو ہوگا جو بھی چار پانچ گھنٹے سے بیٹھا ہے تھکن کا حساس اسے ہوگا آپ سوچیں کہ آپ جوانی میں اتنے تھکے ہیں تو ہمارے بزرگ ہیں اور شروع سے لے کے اب تک ہر ایک کا انہوں نے شیر سنا ہے اور ہر ایک کو دادو تحسین سے نوازہ ہے اب فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ انہیں کیسے سمات کرتے ہیں میں ان کے استقبال کرنے کے لئے ایک فضا سازگار کرنا چاہ رہا ہوں کہ چلاو دور زمزم کا میں اتھر کا کوثر کا چلاو دور زمزم کا میں اتھر کا کوثر کا آجائیہ ہے بھائی چلاو دور زمزم کا میں اتھر کا کوثر کا میں شروع محفل میں یہ شیر پڑھ رکھتا تھا لیکن مجھے پتا تھا کہ آخر میں کیا ہونے والا ہے لہٰذا جو بچے رہ گئے ہیں ان کے لیے میں نے تحفتاً یہ شعر بچا لیے تھے جو آپ کی حدیعہ سماعت کر رہا ہوں کہ چلاو دور زمزم کا مائے اثر کا کوثر کا ولا کی مائے کا سہبہ کا غدیر خم کے ساغر کا ولا کا آئینہ دیکھو اٹھاؤ زائچہ پھیکو ستاروں کا لکیروں کا نصیبوں کا مقدر کا ہرے اوک کا نظر تیری نظر میں ہے بڑا رتبہ خضف کا ریت کا ذرات کا کنکر کا پتھر کا کسی پارک نظر سے پوچھ جا کر مرتبہ کیا ہے صدف کا آپ کا سیماپ کا موٹی کا گوھر کا صدف کا آپ کا سیماپ کا موٹی کا گوھر کا ہرے اوکم نظر تیری نظر میں ہے بڑا رتبہ خضف کا ریت کا ذرات کا کنکر کا پتھر کا کسی پارک نظر سے پوچھ جا کر مرتبہ کیا ہے صدف کا آپ کا سیماپ کا موٹی کا گوھر کا زمانہ کیا بتائے گا کسی معصوم سے پوچھو شرف امار کا میزم کا قمبر کا ابو ذرقان چلاو دور زمزم کا اتھر کا کوثر کا بلا کی مین کا سہبہ کا غدیر خون کے ساغر کا جزاک اللہ چلاو دور زمزم کا مین اتھر کا کوثر کا بلا کی مین کا سہبہ کا غدیر خون کے ساغر کا بلا کا آئینہ دیکھو اٹھاؤ زائچہ بیکو ستاروں کا لکیروں کا نصیبوں کا مقدر کا آرے ہو کم نظر تیری نظر میں ہے بڑا رتبہ خصف کا ریت کا ذرات کا کنکر کا پتھر کا کسی پارک نظر سے پوچھ جا کر مرتبہ کیا ہے صدف کا آپ کا سیماپ کا موتی کا گوھر کا زمانہ کیا بتائے گا کسی معصوم سے پوچھو شرف امار کا میسم کا کمبر کا عبو ذر کا علی کے در سے ہٹ کر ہر لقب بیکار بے مانا یہ مصرائی پورا قصیدہ ہے علی کے در سے ہٹ کر ہر لقب بیکار بے مانا بہادر کا جری کا شیر کا زیغم کا سفدر کا بہادر کا جری کا شیر کا زیغم کا سفدر کا نہ بھٹکے ہیں نہ بھٹکیں گے پتا معلوم ہے ہم کو نہ بھٹکے ہیں نہ بھٹکیں گے پتا معلوم ہے ہم کو بہشتی راستوں کا مول کا منزل کا رہبر کا علی کے در سے ہٹ کر ہر لکب ایک شیر پڑھوں گا آپ آمادہ ہو گئے تو آپ کی بالدہ سماتے ہوں گی اور جناب جوہر کانہوری صاحب کے اشار ہوں گے چلاو دور زمزم کا مائی اتر کا کوسر کا ولاکی مائی کا سہبہ کا غدیر خود کے ساغر کا ولاکا آئینہ دیکھو اٹھاؤ زائچہ پھیکو ستاروں کا لکیروں کا نصیبوں کا مقدر کا ارے او کم نظر تیری نظر میں ہے بڑا رتبہ خزف کا ریت کا ذرات کا کنکر کا پتھر کا علی کے در سے ہٹ کر ہر لکب بیکار بے مانا بہادر کا جری کا شیر کا زیغم کا سفدر کا نہ بھٹکے ہیں نہ بھٹکیں گے پتا معلوم ہے ہم کو بہشتی راستوں کا موڑ کا منزل کا رہبر کا بہشتی راستوں کا موڑ کا منزل کا رہبر کا آمادہ ہے تو شیر کا استقبال کیجئے گا بہشتی راستوں کا موڑ کا منزل کا رہبر کا علی والوں کی پخشش کے لیے قدرت میں بخشا ہے وسیلہ پانچ کا بارہ کا چودہ کا پہتر کا علی والوں کی بخشش کے لیے قدرت نے بخشا ہے وسیلہ پانچ کا بارہ کا چودہ کا پہتر کا جناب مولانا باقر بلیاوی کے ان مصروں کے سیرسایا گزارش گزار ہوں انتہائی عدب و حتران کے ساتھ محترم ہمارے بزرگ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جن کی جو اتنی محبتوں کے ساتھ اس جشن میں شروع سے لے کر اب تک شریک ہیں محترم جناب جوہر کانپوری صاحب تشریف لائے ہیں آپ حضرات بلند ترین سلوات سے ان کا استقبال فرمائے ناظرین مشاعرہ کی جتنی بھی تعریف کی جائے میں سمجھتا ہوں کم ہے بہت بہت شکریہ جناب اتنا اچھا حافظہ اور اتنی اچھی نظامت فرما رہے ہیں وہ کہ میں نے تو محفلوں میں اتنی اچھی نظامت پہلی بار شکریہ کبھی نہیں سمجھتا ہوں اچھا میرا معاملہ یہ ہے کہ میں 35 برس میں یہ تیسری چوتھی محفل ہوئی ہے دس سال میں کوئی بلالیتا ہے جزاک اللہ تیس برس پہلے مشاعرے میں بلائے گئے تھے پھر دس برس کے بعد انہوں نے ہی بلائے تھا ایک کلام وہ ہے میرے پاس ایک کلام بیس سال پہلے کا تھا وہ بہت ڈھونڈا ملا نہیں ایک کلام اس مشاعرے کیلئے لکھا تو یہ دو تین کلام میرے پاس ہیں اس محفل میں آنے کے لیے جب انہوں نے مجھے احترام صاحب نے حکم سنایا تو میں راضی ہو گیا میں نے بہت تلاش کر کے جہاں جہاں سبھی کچھ گھٹا ہو سکا میں نے گھٹا کیا ہے کہ آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ نے بہت بہت دل لگا کر سن لیا کہ میں مشاعروں کا آدمی ہوں مری عادت بہت خراب بڑھ گئی ہے مشاعرے میں جب تک واہ واہ نہ ہو اور مجھے داد ادھر سے نہ ملے جب تک شیر نہیں پڑ پاتا اور اللہ کا شکریں ملتی بھی خوب ہیں یہاں پر میں آپ سے زیادہ درخواست نہیں کروں گا لیکن یہ گدارش ضرور کروں گا کہ صرف قائدے سے سن لیں گے تو میں قائدے سے سنا پاؤں گا ورنہ پھر میں سنا نہیں پاؤں گا برمحمد وعالی محمد صلوات اللہ علیہ وسلم یہ میری بیٹیاں اور میری بہنیں بھی بیٹھی بھی ہیں سائی رات دیکھ رہا ہوں میں کہ ادھر کے کرسیاں تو بہت خالی ہو گئی ہیں لیکن انہوں نے بہت حفاظت کر رکھی ہے میں فیل کے تو میں یہاں سے انہی کے حوالے سے اپنی شاعری کا آغاز کرتا ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ نے دوبارہ بلائے تو پھراؤں گا انشاءاللہ لیکن آپ کی کلام اور کہہ کے ہوں گا جزا کرنا ہے زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے ہاں ایسے سن لیجے ماشاءاللہ سن لیں گے تمہاں سنا لوں گا زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے مہتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے ہاں ہاں مہتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے اور ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خان ڈال بیٹی سے بہتا ہے بہتا ہے زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے مہتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خان ڈال بیٹی سے اس کا بالم ذرا سا تیز کرنا یہ گلہ بہت خوش کر رہا ہے تو ذرا ہاتھ تھوڑا تعلقہ کر دو تاکہ یہ پانی ہو جائے میرے نبی کا چلا خان ڈال میرے نبی کا چلا خان ڈال بیٹی سے میرے نبی کا چلا خان ڈال بیٹی سے زمانت فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالم حمد وعالم حمد میرے نبی کا چلا خان ڈال بیٹی سے سخیوں پیکرے شکرو سبور ہیں زہرہ سخیوں پیکرے شکرو سبور ہیں زہرہ سکونِ قلبِ نگاہِ حضور ہیں زہرہ خدا کا نور نبی ہے تو اس ریایت سے خدا کے نور کی آنکھوں کا نور ہے زہرہ خدا کی آنکھوں کی خدا کی آنکھوں کی خدا کے نور کی آنکھوں کا نور ہے زہرہ ہر ایک رشتہ ہر ایک رشتہ آیا حد اعتبار میں یہ سب پہلی بار پہناؤں اس سے پہلے کہیں پہناؤں نہیں ہے پہلی بار یہ سب پہناؤں تو طرح سے میرا ساتھ دیجئے میرا ساتھ دیجئے ہر ایک رشتہ آیا حد اعتبار میں رشتوں کو فاطمہ نے کچھ ایسا نبھا دیا بیٹی بنی تو بیٹی کی ازمت بلند کی اور ماں بنی تو ماں کا ردبہ بڑھا دیا بیٹی بنی تو بیٹی کی ازمت بلند کی بیٹی بنی تو ماء کا ردبہ بڑھا دیا اور ماں بنی تو ماں کا ردبہ بڑھا دیا میری ناکامیوں کا داگ بھی منظر سے نکلے گا میری ناکامیوں کا داگ بھی منظر سے نکلے گا منافق جب میرے ہارے ہوئے لشکر سے نکلے گا منافق جب میرے ہارے ہوئے لشکر سے نکلے گا اور کوئے کے پیرے داروں کو لبوں کی پیس مت دکھلا خدا کا نام لے پانی تری تھوکر سے کوئے کہ پہرداروں کو لبوں کی پیاس مت دکھلا خدا کا نام لے پانی تری تھوکر سے نکلے گا لاکہ سک کچھ رکھ دے مہمانوں کے دسترخان پر کھائیں گے بچے تری کیا یہ خدا پر چھوڑ دے لاکہ سک کچھ رکھ دے مہمانوں کے دسترخان پر کھائیں گے بچے تیرے کیا یہ خدا پر چھوڑ دے مشکلوں کو اپنی حل کرنا تیرے بس میں نہیں اپنی ساری مشکلیں مشکل کشاہ پر چھوڑ دے لاکہ سب کچھ رکھ دے مہمانوں کے دستر خان پر لاکہ سب کچھ رکھ دے مہمانوں کے دستر خان پر کھائیں گے بچے تیرے کیا یہ خدا پر چھوڑ دے مشکلوں کو اپنی حل کرنا تیرے بس میں نہیں اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پر جھوڑ دیں اپنی ساری مشکلیں اپنی ساری مشکلیں ظلم اور جبر جیسا مجھے ترامہ نے بتایا کہ اس جلسے کا ایک مقصد دیبی ہے کہ اتحاد قائم کی آئے ظلم اور جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں ظلم اور جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں اب بھی ہم چاہیں تو کوہرام مچا کر رکھ دیں اب بھی ہم چاہیں تو کوہرام مچا کر رکھ دیں ہم حسینی جو ہیں بکھرے ہوئے دل کو جیت رہا ایک ہو جائیں تو دنیا کو ہلا کر رہا ہم حسینی جو ہیں بکھرے ہوئے دل کو جیت رہا ایک ہو جائیں تو دنیا کو ہلا کر رہا ایک ہو جائیں تو دنیا کو ہلا کر رکھ دیں فضائے تیرہ شبی کا جواب بن کے رہو فضائے تیرہ شبی کا جواب بن کے رہو کہ روشنی کی طرح انقلاب بن کے رہو کہ روشنی کی طرح انقلاب بن کے رہو چراغ بن کے رہے تو ہوا بجھا دے گی یہ مشورہ ہے یہاں آفتاب بن کے رہو چراغِ فضائے تیرہ شبی کا جواب بن کے رہو کہ روشنی کی طرح انقلاب بن کے رہو چراغ بن کے رہے تو ہوا بجھا دے گی یہ مشورہ ہے یہاں آفتاب بن کے رہو ایک تین چار شعر یہ بھی دیکھ لیے پھر آگے کا سفر کروں گا کہ یزیدی دربار میں تھا توفہ کا آئینہ استراب زینب بیدار ہو کسی یزیدی دربار میں تھا توفہ کا آئینہ استراب زینب کلیج دشمن کے شک ہوئے تھے ہوا روا جب خطاب زینب کلیج دشمن کے شک ہوئے تھے ہوا روا جب خطاب زینب جو اپنے بھائی پہ گھر لٹا دے بہن ہے ایسی کوئی جہاں میں جو اپنے بھائی پہ گھر لٹا دے بہن ہے ایسی کوئی جہاں میں زمانہ ہرگز بھولانا پا زمانہ ہرگز نلا سکے گا کہیں سے کوئی جواب زینب جو اپنے بھائی پہ گھر لٹا دے بہن ہے ایسی کوئی جہاں میں زمانہ ہرگز نلا سکے گا کہیں سے کوئی جواب زینب گیا جو تفصیل میں گیا جو تفصیل میں وہ سمجھا کہ ابن حیدر کے قاتلوں کا گیا جو تفصیل میں وہ سمجھا کہ ابن حیدر کے قاتلوں کا صفایہ مختار نے کیا تھا مگر پسے انقلاب زینب مگر پسے انقلاب زینب مگر پسے صفایہ مختار نے کیا تھا مگر پسے انقلاب زینب جلائے جائیں گے جس مون کے ہمیشہ دوزق کی بھٹیوں میں جلائے جائیں گے جس مون کے ہمیشہ دوزق کی بھٹیوں نے جنہوں نے چھینی ہے کربلا میں ردائے زینب نقاب زینب جنہوں نے چھینی ہے کربلا میں ردائے زینب نقاب زینب اور یزیدیت کے چراس سارے ہوایں گل کر چلی ہیں لیکن ہر ایک دل کے فلک پر روشن ہے آج بھی آفتاب زینب ہر ایک دل کے فلک پر روشن ہے آج بھی آفتاب زینب اگر ہوایں یزیدیت کی اٹھائیں گی پھر سرے تکبر اگر ہوایں یزیدیت کی اٹھائیں گی پھر سرے تکبر تو پھر زمیں سرخ رنگ ہوگی اٹھے گا پھر انقلاب زینب تو پھر زمیں سرخ رنگ ہوگی اٹھے گا پھر انقلاب زینب تم اپنی دنیا بھی آخرت دی سمار سکتی ہو میری بہنوں اتار لو اپنی زندگی میں تمام خوبی تمام خوبے جناب زینب کچھ شیر اور پیس کرو یا بیڑی ہوں اچھا ابھی تو وہ کلام رہ گیا ایک مطلع سن لیجئے کہ قاتل بہت زلیل ہوا سر اتار کر واہ قاتل بہت زلیل ہوا سر اتار کر قاتل بہت زلیل ہوا سر اتار کر ہم نے دلوں کو جیت لیا جنگ ہار کر واہ واہ قاتل بہت زلیل ہوا سر اتار ہم نے دلوں کو جیت لیا جنگ ہار کر ہم نے دلوں کو جیت لیا جنگ ہار کر دل میں ہے در تو جنگ کے میدان میں نہ کاغذ پہن کے آگ کا دریا نہ پار کر واہ کاغذ پہن کے آگ کا دریا نہ پار کر دل میں ہے در تو جنگ کے میدان میں نہ کاغذ پہن کے آگ کا دریا نہ پار کر ارے ہم سے مقابلہ ہے کہاں تیرے بس کی بات واہ ہم سے مقابلہ ہے کہاں تیرے بس کی بات جھاڑی میں چھپکے بیٹ پرندے شکار کر ہم حسینی تو حفاظت کے لیے ہوتے ہیں ہم حسینی تو حفاظت کے لیے ہوتے ہیں شہر و سرحد کی ضرورت کے لیے ہوتے ہیں اے وطن تجھ پہ لٹا دیں گے دل و جاپ نے ہم تو پیدا ہی شہادت کے لیے ہوتے ہیں اے وطن تجھ پہ لٹا دیں گے دل و جاپ نے ہم تو پیدا ہی شہادت کے لیے ہوتے ہیں ہم تو پیدا ہی شہادت کے لیے ہوتے ہیں ترہی کلام سنا دوں اور ترہی کلام سنانے کے بعد ایک چھوٹی سی نزد پڑھوں گا پھر آپ سے اجازت آئندہ کسی سفر میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی ذرا تھا جی لگا کے سن لیجئے گا کلام تو بہت اچھا پڑھا گیا آج کی راہ سب سینئر اور جونئر شہرہ تھے سب نے اتنا اچھا کلام پڑھا کہ اگر یہ غدل کا کلام ہوتا ہے غدل ہوتی تو شاید میں پھاڑ کے پھیک دیتا کیونکہ اتنے اچھے چھے شیئر کہے گے میری شاعری بہت ہلکی پھولتی ہے لیکن منقبت کا شیئر اہلِ بیعت سے تعلق رکھتا ہوا ہو رسول سے تعلق رکھنے والا کوئی شیئر ہو اسے ہم خراب شیئر نہیں کر سکتے بات اس سے اس وجہ سے میں یہ کلام پڑھ رہا ہوں آپ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کیسا بھی ہے مطلع پیش کریں مطلع یہ ہے کہ خطا عباس جب تیرا نشانہ ہو نہیں سکتا خطا خطا عباس جب تیرا نشانہ ہو نہیں سکتا نبی کے دین کو پھر کوئی خطرہ ہو نہیں سکتا خطاب آباز جب تیرا نشانہ ہو نہیں سکتا نبی کے دین کو پھر کوئی خطرہ ہو نہیں سکتا اور کسی ماں کے یہاں آپ شیر پیدا ہو نہیں سکتا کسی ماں کے یہاں آپ شیر پیدا ہو نہیں سکتا قیامت تک کوئی ابباد جیسا ہو رہا ہے قیامت تک کوئی ابباد جیسا ہو نہیں سکتا قیامت تک کوئی ابباد جیسا ہو نہیں سکتا حسین و شمر کے مابین سمجھوتا ہے ناممکن یہ ویسے ہو نہیں سکتے حسین و شمر کے مابین سمجھوتا ہے ناممکن یہ ویسے ہو نہیں سکتے وہ ایسا ہو نہیں سکتے یہ ویسے ہو نہیں سکتے وہ ایسا ہو نہیں سکتا نبی کی لادلی بیوی علی کی ماں شہیدوں کی نبی کی لادلی بیوی علی کی ماں شہیدوں کی جو ردبہ فاطمہ کا ہے کسی کا ہو نہیں سکتے نبی کی لادلی بیوی علی کی ماں شہیدوں کی جو ردبہ جو ردبہ فاطمہ کا ہے کسی کا ہو نہیں سکتا کہا کس نے یزیدی آئیں گے رحمت کے سائے میں کہا کس نے کس نے یزیدی آئیں گے رحمت کے سائے میں ارے ایسا پہ تو بادل کا سائے ہو نہیں سکتا کہا کس نے یزیدی آئیں گے رحمت کے سائے میں کہا کس نے یزیدی آئیں گے رحمت کے سائے میں ارے ایسا پہ تو بادل کا سائے ہو نہیں سکتا ارے ایسا پہ تو اے اے ایسو پر تو بادل کا سایہ ہو نہیں سکتا کہا کس نے یزیدی آئیں گے رحمت کے سایے میں اے ایسو پر تو بادل کا سایہ ہو نہیں سکتا اور یزیدو شمر کی تاریخ تر ناپاک قبروں میں یزیدو شمر کی تاریخ تر ناپاک قبروں میں کوئی سورت بھی لگ دے تو ادالہ ہو نہیں یزید و شمر کی تاریخ پر ناپاک قبروں میں کوئی سورج بھی رکھ دے تو اجالہ ہو نہیں سکتا کوئی سورج بھی رکھ دے تو اجالہ ہو نہیں سکتا اور یہ کہہ کر رکھ دیا نیزے پسر سپتے پیمبر نے یہ کہہ کر رکھ دیا نیزے پسر سپتے پیمبر نے میرے نانا تمہارا دین رسوہ ہو نہیں سکتا یہ کہہ کر رکھ دیا نیزے پسر سپتے پیمبر نے میرے نانا تمہارا دین رسوہ ہو نہیں سکتا میرے نانا تمہارا دین رسوہ ہو نہیں سکتا جہاں ذکر شہید کربلا کی شمع روشن ہے یہاں روشن ہے لندو جہاں ذکر شہید کربلا کی شمع روشن ہے کسی صورت بھی اس گھر میں اندھیرہ ہو نہیں سکتا کسی صورت بھی اس گھر میں اندھیرہ ہو نہیں کسی صورت بھی آپ بہت تھگے ہیں تھگے ہیں نہیں نہیں بسم اللہ مجھے بتا دیجئے مجھے کوئی زیادہ پڑھنے کا شوق نہیں ہے آپ جب تک سنیں گے جب تک سناؤں گے اگر آپ بہت رہو ہوں مجھے بتا دیجئے زبردستی شیر نہیں سنائیں گے سنائے ہو تو ذرا بیدار ہو کے سنیں مجھے لگنا چاہیے کہ زندہ قوم کے بیچ شیر پڑھے جا رہے ہیں یہ کہہ کر رکھ جہاں ذکر شہید کربلا کی شمع روشن ہے کسی صورت بھی اس گھر میں اندھیرہ ہو نہیں سکتا شیر سنیے یہ ادا پانی کی قیمت کی گئی خون شہیدہ سے ادا پانی کی قیمت کی گئی خون شہیدہ سے کسی بھی نہر پر اب کوئی پہرہ ہو نہیں سکتا خون شہیدہ سے ادا پانی کی قیمت کی گئی خون شہیدہ سے کسی بھی نہر پر اب کوئی پہرہ ہو نہیں سکتا کسی بھی نہر پر اب کوئی پہرہ ہو نہیں سکتا ادا پانی کی قیمت کی گئی خون شہیدہ سے کسی بھی نہر پر اب کوئی پہرہ ہو نہیں سکتا سر شبیر کا نیزے پہ سر سر شبیر کا نیزے پہ ہونا یہ اشارہ ہے سر شبیر کا نیزے پہ ہونا یہ اشارہ ہے کبھی کوئی بھی سر اب اتنا اونچا ہو نہیں سکتا سر شبیر کا نیزے پہ ہونا یہ اشارہ ہے کبھی کوئی بھی سر اب اتنا اتنا اونچا ہو نہیں سکتا شیر پیش کرتا ہوں کہ اگر تخلیق دنیا پھر ہوئی اگر تخلیق دنیا اگر بعد قیامت پھر ہوئی تخلیق دنیا تو اگر بعد قیامت پھر ہوئی تخلیق دنیا تو میرا ایمہ ہے اس میں شہر کوفہ ہونی سکتا اگر بعد قیامت پھر ہوئی تخلیق دنیا تو میرا ایمہ ہے اس میں شہر کوفہ ہونی سکتا ستم جو کربلا والوں پہ ٹوٹے ہیں وہ لکھوں گا میرا ایمہ ہے میرا ایمہ ہے اس میں شہر کوفہ ہو نہیں سکتا ستم جو کربلا والوں پہ ٹوٹے ہیں وہ لکھوں گا ستم جو کربلا والوں پہ ٹوٹے ہیں وہ لکھوں گا ستم جو کربلا والوں پہ ٹوٹے ہیں وہ لکھوں گا ستم جو کربلا والوں پہ ٹوٹے ہیں وہ لکھوں گا ستم جو کربلا والوں پہ ٹوٹے ہیں وہ لکھوں گا ستم جو کربلا والوں پہ ٹوٹے ہیں وہ لکھوں گا ستم جو کربلا والوں پہ ٹوٹے ہیں وہ لکھوں گا ستم جو کربلا والوں پہ ٹوٹے ہیں وہ لکھوں گا ہیں وہ لکھوں گا نہ سمجھاؤ مجھے مجھ سے تقیعہ ہو نہیں سکتا تیرے ہاتھوں پہ بیعت مرتضیٰ کا لادلہ کر لے تیرے ہاتھوں پہ بیعت مرتضیٰ کا لادلہ کر لے مردو تیرا خواب پورا ہونے سے تیرے ہاتھوں پہ بیعت مرتضیٰ کا لادلہ کر لے مردود تیرا خواب پورا ہو نہیں سکتا بہت 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 ب سر زہرہ کے بیٹے کا قلم جس نے کیا سجدے میں سر زہرہ کے بیٹے کا درندوں میں بھی اب ایسا درندہ ہو نہیں درندوں میں بھی تجھ جیسا درندہ ہو جیسا درندہ ہو نہیں سکتا اور ستم جو کربلا والوں پہ ٹوٹے ہیں وہ لکھوں گا نہ سمجھاؤ مجھے مجھ سے تقیہ ہو نہیں سکتا مجھ سے تقیہ ہو نہیں سکتا اگر بعد قیامت پھر ہوئی تخلیق دنیا تو میرا ایمہ ہے اس میں شہر کوفہ ہو نہیں سکتا میرا ایمہ ہے اس میں شہر کوفہ ہو نہیں سکتا میں نے وعدہ کیا تھا ایک ڈیر منٹ کیا آپ کو زہمت اور دوں گا اور اپنے وعدے کے مطابق اس نظم کا ایک چھوٹی سی نظمیں اور وہ پڑھ کے اجازت چاہوں گا زیادہ دون دیکھئے وہ جو پیپل کے درختوں میں ترمیم کے ساتھ پڑھ کے گیا تھا آپ نہیں یاد اس وقت کا کوئی بھی بال نہیں ہے میرے پاس یاد نہیں زہن میں نہیں ہے ابھی وہ آپ کے کون تھے وہ یہاں پر بہت بہت ہٹ کلام پڑھ کے گئے تھے میرون کرتا کلیم ماروخی صاحب کلیم فاروقی صاحب وہ آئے میرے پاس فوری در پہلے انہوں نے کہا کہ وہ مجھے شیر یاد دلائے کہ یہ شیر پڑھ دیجئے گا تو میں نے کہا کہ یہ میرا ہے وہ لہاں یہ آپی کا ہے آپ نے اس سال پہلے پڑھا تھا تو میں نے کہا کہ یہ تو یہ ایک شیر ہے ایک شیر اور بتا تو انہوں نے اپنا شیر گڑھ دیا کہ اس کو لگا گے پڑھ دیجئے ان کے حوصلے کی دار دینی پڑھ دیجئے کیا حوصلہ تھا انہیں کہ یہ پڑھ دیجئے تو پھر وہ اب میری خیرت کیسے گوارہ کرے تو پھر میں یہاں بیٹھا بیٹھا تھا شیر وہ سنڈا تھا داگ بھی دے رہا تھا اور مصرے بھی گھر رہا تھا تو دو مصرے جو انہوں نے یاد دلائے تھے دو نئے مصرے گھرے وہ اس کے ساتھ میں ان کے حکم کی تعمیر کے دیتا ہوں یہ بھگا یہ حوصلہ تو یہ سن لیجئے انہوں نے مجھے یاد دلائے اور کہہ رہی میں نے کہا ہوگا میں بھول گیا ستم گھروں کی حکومت سے کچھ نہیں ہوتا یہ یہ ہی گھرے ہیں دو مصرے اور دو مصرے جو نیچے آئیں گے وہ انہوں نے یاد دلائے مجھے میں نے میرے شیر بہت پرانے تھے ستم گھروں کی حکومت سے کچھ نہیں ہوتا وفا کے سامنے طاقت سے کچھ نہیں ہوتا ستم گھروں کی حکومت سے کچھ نہیں ہوتا وفا کے سامنے طاقت سے کچھ نہیں ہوتا بچالی کروالا والوں نے عزبت اسلام یا مکہوں کے شہادت سے کچھ نہیں ہوتا بچالی کروالا والوں نے نظم کا انوان ہے جہاد اصل میں یہ نظم کہنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کبھی موقع ملا تو میں پوری نظم سناوں گا ابھی تو نہ مجھے یاد ہے میرے پاس ہے نظم بہت لمبی ہے یہ نظم اس لئے کہنے کی ضرورت پیش آئی ملا کہ جہاد کو لوگوں نے جانے کیا سمجھ رکھا ہے پوری دنیا نے جہاد کو بدنام کر رہا تھا بلکہ جہادی کا نام سیدھے سیدھے ان کے مطلب یہ ہوتا ہے جہادی کا مطلب فسادی تو یہ پوری دنیا یہ پوری دنیا کا ایک ذہن بنا ہوا ہے تو پوری دنیا کے ذہن کو صاف کرنے کے لئے میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو صاف کیا جائے ان کو یہ بتایا جائے کہ جہاد وہ نہیں ہے جسے آپ سمجھ رہے ہیں جہاد کیا ہے میں بتایا جہاد تلوار اٹھانے کے لئے آپ کو کہتا ہے لیکن کن موقعوں پر وہ سب ایک موقع ہیں یہ نہیں ہے کہ تلوار اٹھائے کسی کے لئے گلہ کار دیا جہاد یہ نہیں ہے دو منٹ پھلے بیڑے یا میں دو منٹ زیادہ نہیں پھلوں گا دو منٹ زیادہ نہیں پھلوں گا نظم کا انہیں نیب ابھی کیسے جانے دیں میں نے سنا ہے انہیں جانے دیں چھوڑی ہے کہاں پہن پہنچا دیا آپ نے اچھا کاسا شیر سنانے جانے تھے اور پھر آپ نے ادھر پہنچا دیا اب ذرا تھا تھوڑی سے فضا بنانے کے لئے ایک دو تین شیر اور پڑھنے پڑیں گے سبھی نبیوں میں جب میرے نبی کا نام پہلا ہے سبھی نبیوں میں جب میرے نبی کا نام پہلا ہے تو سارے مذہبوں میں مذہب اسلام پہلا ہے سبھی نبیوں میں جب میرے نبی کا نام پہلا ہے تو سارے مذہبوں میں مذہب اسلام پہلا ہے ادھر نبیوں میں اول ہے محمد مصطفی کا نام ادھر ولیوں کے جھرمٹ میں علی کا نام پہلا ہے ادھر ولیوں کے ادھر نبیوں میں اول ہے محمد مصطفی کا نام ادھر ولیوں کے جھرمٹ میں علی کا نام پہلا ہے علی کا علی کا نام پہلا ہے جہاں سے تیز ہواوں کا آنا جانا ہے جہاں سے تیز ہواوں کا آنا جانا ہے نتیجہ کچھ ہو وہیں پر دیا جلانا ہے بیدار ہوگے سنیئے خاموشتہ جہاں سے تیز ہواوں کا آنا جانا ہے نتیجہ کچھ ہو وہیں پر دیا جلانا ہے یزید وقت ہمیں مدرہ تباہی سے یزید وقت ہمیں مدرہ تباہی سے یہاں ہمیں یہاں نہیں جنت میں گھر بنانا ہے یزید وقت ہمیں مدرہ تباہی سے ہمیں یہاں نہیں جنت میں گھر بنانا ہے جنت میں گھر بنانا ہے اور اگر یہ سچ ہے میری موت تیرے ہاتھ سے ہے اگر یہ سچے میری موت تیرے ہاتھ سے ہے تو یہ بھی سچے جہنم ترا ٹھکانہ ہے تو یہ بھی سچے جہنم ترا ٹھکانہ ہے عبادتوں کے لئے تُو مجھے جگہ نہ بتا عبادتوں کے لئے تُو مجھے جگہ نہ بتا میں جانتا ہوں سر اپنا کہوں جھکانہ میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں سر اپنا کہاں جھکانا ہے نظم کا عنوان ہے جہاد نظم نیاز شروع ہوتی ہے کہ جہاد کیا ہے اگر یہ تمہیں نہیں معلوم تو ہم بتاتے ہیں تم کو جہاد کا مفہو جہاد نام ہے فاقوں میں صبر کرنے کا جہاد نام ہے سورج کو عبر کرنے کا جہاد نام ہے فاقوں میں صبر کرنے کا جہاد نام ہے سورج کو عبر کرنے کا جہاد نام ہے مشکل میں مسکرانے کا جہاد نام ہے ایمان کے بچانے کا جہاد نام ہے ایمان کے بچانے کا جہاد نام ہے ایمان کے بچانے کا جہاد نام ہے ظلمت سے جنگ لنے کا جہاد نام ہے قرآن سفر میں پڑھنے کا جہاد دین کا مقصد ہے جہاد سلسلہ حجرت رسول جہاد دین کا مقصد بھی ہے جہاد سلسلہ حجرت رسول بھی ہے یہاں تے حفاظت کیجئے کہ جہاد پیاس بھی ہے کربلا کے پیاس ہوگی جہاد دین کا مقصد بھی ہے جہاد سلسلہ حجرت رسول بھی ہے جہاد پیاس بھی ہے کربلا کے پیاسوں کی جہاد آہ بھی ہے نور کے نواسوں کی جہاد حضرت عباس کا بفرنا بھی جہاد ساحل دریا پہ جا پہنچنا بھی اٹھا کے چنل میں پانی کو دیکھنا بھی جہاد پھر اس کو دریا کے چہرے پہ مارنا بھی جہاد بغیر بازو کے لے کر چلے جو مشکیزہ قلم نے اس کو بھی عباس کا جہاد لکھا بغیر بازو کے لے کر چلے جو مشکیزہ قلم نے اس کو بھی عباس کا جہاد لکھا سبق ہمیں بھی بزرگوں کا یاد کرنا ہے ستم گھروں سے مسلسل جہاد کرنا ہے بہت بہت شکریہ سبحان اللہ جزاک اللہ